بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے جینل انڈرٹینمنٹ بھی سلیبرٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پاکستان کی مشہوروں معروف موڈل اور اداکارہ کی سالگیرہ کی تمام جاتا تصویر انہوں نے اپنی سالگیرہ لوگڈان میں کس طرح منائی انہوں نے اپنی سالگیرہ کے تمام در ارینجمنٹس کہاں پر کروائے اور ان کی سالگیرہ پر کون کون سی مشہور پاکستانی سلیبرٹی نے شرکت کی اور ان کے لئے کیا کیا تحفے لے کر آئے اس سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو ایڈ تک لازمی دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر یہ جیسے نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کرے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نارٹفکیشنز آپ کو محصول لے سکیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شئر کرنا مت بھولے گا تو دوستہ بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور معروف اداکارہ عریبہ حبیب کے بارے میں عریبہ حبیب فرسٹ میں 1993 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اب تک یہ کراچی میں ہی رہ رہی ہیں پاکستان کی مشہور معروف اداکارہ نے بہت سارے کمرشلز میں بھی موڈلنگ کی اور بہت سارے دراما سیریلز میں بھی کام کر کے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی پاکستان کی مشہور معروف اداکارہ عریبہ حبیب نے 2014 میں اپنے کاریر کا آغاز کیا جب 2014 میں انہوں نے شاویز اینسٹری میں قدم رکھا تو انہیں موڈلنگ کرنے کا موقع ملا انہوں نے بہت سارے کمرشلز میں موڈلنگ کی اس کے بعد 2018 میں انہوں نے اپنے پہلے دراما سیریلز میں کام کیا جس میں انہوں نے نشال کا کردار ادا کیا اور وہ کردار تھوڑا سا نیگٹیف تھا اور ڈرامے کا نام ہے کوئی چاندرک جس میں عمران عباس آئیزہ خان اور یہ عریبہ حبیب شامل تھے ان تینوں نے مل کر اس ڈراما سیریلز کو بہت زیادہ شہرت دلوائی اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ڈراما سیریلز میں کام کیا جیسے قدم قدم چاند اور قدم قدم عشق جانباز اور جلن جلن بھی حالی کا ڈراما ہے جسے دنیا بہت زیادہ پسند کرتی ہے پاکستان کی مشہور معروف موڈل اور اداکارہ عبیبہ حبیب کو ان کی ایکٹنگ ان کی موڈلنگ کے ساتھ ساتھ ان کے خوبصورتی کے وجہ سے بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پاکستان کی مشہور معروف موڈل اور اداکارہ نے حال ہی میں پاکستان کے مشہور شورد جیتو پاکستان میں بھی شرکت کی جس دن عریبہ حبیب نے جیتو پاکستان میں شرکت کی اس دن دو ٹیم کے درمیان میچ تھا لاہور ٹیم اور پشاور ٹیم کے مبین میچ تھا انہوں نے شاہستہ کی ٹیم جانی پشاور کی ٹیم کو سپورٹ کیا اور دنان صدیقی کی ٹیم جانی لاہور کی ٹیم کے اگینسٹ کھیلا لیکن دنان صدیقی بھی کیلے نہیں تھے ان کے ساتھ بھی ایک پاکستان کی مشہور سلیوٹی آئی ہوئی تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے درمیان بہت کانٹی تار مقابلہ ہوا لیکن اینڈ پہ میچ برابر رہا اور اس پر عریبہ حبیب اور آئی ہوئے دوسری سلیوٹی بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اب بات کرتے ہیں عریبہ حبیب کی سالگیرہ پر عریبہ حبیب نے اپنی سالگیرہ کے تمام طرح ارینجمنٹ اپنے گھر کے لون میں کروائے عریبہ حبیب کا کہنا ہے کہ کوروڈ نائنٹین چل رہا ہے اور کافی زیادہ پاکستانی سلیوٹیز کا کرونا ٹیسٹ بھی پوسٹیو آیا ہوا تھا اس لیے میں نے کسی بھی پاکستانی سلیوٹی کو اپنی سالگیرہ میں دعوت نہیں دی کوئی بھی سلیوٹی پاکستان کی عریبہ حبیب کی سالگیرہ میں شرکت نہیں کر سکی کیونکہ عریبہ حبیب نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی ان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے لون میں اپنی سالگیرہ کے تمام طرح ارینجمنٹ کروائے اور میں نے اپنی فاملی کے ساتھ اپنی سالگیرہ منائی اور ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی فیاملی کے ساتھ سالگیرہ منا کر بہت زیادہ خوش ہوں اور عریبہ حبیب نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر بہت ہی خوبصورت سٹائل میں تصاویر بنوائے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو دوستو آپ کو عریبہ حبیب کی سالگیرہ کی تصاویر دیکھ کر کیسا لگا اپنے خیالات کا ازار کامر سیکشن میں ضرور کر جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ